براؤڈوے تو ہڈے ویدیس جان دے سپنے انو دے وے گا حقیقت دی اڑا کریں کیونکہ اگر آپ باہر جا کر پڑھنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ چینل آپ کے لئے ایک بیسٹ سوس ہے انفرمیشن لینے کا چاہے وہ یوز کی وہ کینیڈا ہو یوکے ہو اسٹریلیا ہو یا آدھر کنٹریز کے لیے بھی سو اس کے علاوہ آپ کو شو سننے کے بعد بھی کوئی کنفیوجن یا ڈاؤٹس رہ جائیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں کوشش رہے گی سب کو ریوائٹ کرنے کی اور اگر آپ براڈوے کی سروسیز لینا چاہتے ہیں تو آپ بالکل دیئے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ٹیم سے اپنی اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں یا براڈوے ویزا.com ویب سیٹ پہ جا کے ڈریکٹ اپوائنٹمنٹ ٹیم کے ساتھ لوکل برانچ کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں سو یو ایس نے پریزنٹلی سٹوڈنٹ انٹرویوز کو روک دیا ہے بند کر دیا ہے ڈیلی کے اندر یہ سچویشن بہت ساری اور بھی ایمبیسیز کے ساتھ ہے جنہوں نے پریزنٹلی اومیکرون کے کارن اس کے بڑھتے ہوئے کیسیز کے کارن ڈیلی کے اندر اس سچویشن کو یہاں اور بھی کئی جگہ انڈیا میں ممبئی میں اور ادر پلیسیز میں بھی جہاں ان کے ہائی کمیشن سے ان کو روکا ہوا ہے کیونکہ یو ایس کے جتنے بھی ویزاز ہوتے ہیں وہ سارے انٹرویو کے تھوہ ہی ہوتے ہیں اور انٹرویو کے لیے ان کو فیس ٹو فیس ملنا پڑتا ہے تو that is the reason کی اومیکرون کے کارن they stopped in january کی january میں وہ کوئی appointment نئی appointment نہیں دیں گے پرانے جو بچوں کی appointments بنی ہیں انہیں cancel نہیں کر رہے وہ appointments پہ ان کو ملیں گے بٹ نئی appointment slots ابھی نہیں ملیں گے نئے appointment slot کب سے ملیں گے اس کے بارے میں کوئی official announcement ابھی نہیں ہے but most likely first week of February میں یہ announcement آپ کو مل جائے گی کی وہ آگے کیا plans ہیں کیسے وہ interviews کو conduct کریں گے interview waiver کا اب right visa officer کے پاس ہے so کئی cases میں اگر آپ اپنی timely applications لگاتے ہو تو there could be a perception یا آپ کو visa waiver interview waiver جو ہے وہ آ سکتا ہے مطلب آپ کی visa officer interview نہ لے یہ depend کرے گا آنے والے دنوں میں یہ january میں rules change ہوئے تھے but january میں ہی اس کی applications نہیں لگنی بند ہوگی ہیں تو اس لیے اس کا outcome ابھی نہیں clear ہے تو outcome somewhere in February clear ہوگا کی کیسے بچوں کو interview waiver مل رہا ہے کیسے بچوں کو نہیں مل رہا ہے تو it will all depends in next جب US embassy open ہوتی ہے but presently آپ نشچند ہو کر US applications لگا سکتے ہیں US کا جو reports آئی ہیں records آئے ہیں اس کے according October سے لے کے ابھی تک انہوں نے سب سے زیادہ student visa issue کیا ہے تو اگر آپ کا ایسا profile ہے جس میں بہت زیادہ لمبے gap نہیں ہے آپ confident ہو آپ انگلیش میں interview دے سکتے ہو آپ اچھی university میں پڑھنے جا رہے ہو تو بے فکر ہو کر US apply کریں اگر آپ interview clear کر سکتے ہو تو definitely آپ US کا visa لے سکتے ہو one of the best destination ہے students کے لیے no doubt جو پڑھ لکھ کے اپنا اچھا future بنانا چاہتے ہیں اور regular visas US کے آپ کو ملیں گے اور پچھلے سال بھی ملتے رہیں اور بھی کوئی information آپ جاننا چاہتے ہیں یا apply کرنا چاہتے ہیں کتنا خرچہ آئے گا کیا کیا expenses رہیں گے package میں apply ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ساری information آپ team کے ساتھ contact کر کے جان سکتے ہیں اور آپ US کے لیے بے فکر ہو کر broadway سے apply کر سکتے ہیں thank you